سنسلی نقلی نام اصلی چہرہ نقلی پہچان اصلی سازش نقلی کساب کے مکھوٹے میں اصلی کساب کساب کے دو چہروں کا سنسلی خیز رہسی کساب کی پھانسی کے آٹھ سال بعد بڑا خلاصہ وہ کساب نہیں تھا چھبیس گیرہ آتن کی حملے کے گھنے گار عجمل آمیر کساب کی پھانسی کے آٹھ سال بعد ہوا ہے ایک بڑا خلاصہ یہ خلاصہ کیا ہے ممبئی پولیس کے پورو پولیس کمیشنر راکیش ماریا نے وہیں راکیش ماریا جنہوں نے چھبیس گارہ آتن کی حملے کی تحقیقات میں اہم بھومی کا نیبھائی تھی اور اب راکیش ماریا نہیں پاکستان نے آتن کی عجمل آمیر کساب کی پہچان بولے کر ایک رہسیر سے پردہ اٹھایا ہے اجمل آمیر کساب وہ شخص جس نے ممبئی میں بے گناہوں کا خون بہایا تھا وہ شخص جس نے ممبئی میں پاکستان کی سازش کو انجام دیا تھا کساب وہ خطرناک آفن کی تھا جسے آٹھ سال پہلے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا لیکن کساب کی پھانسی کے بعد بھی اس کی سازشوں کی کہانی کا چپٹر ابھی بند نہیں ہوا ہے اور کساب کی پھانسی کے آٹھ سال بعد اب ایک اور چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے ممبئی اٹاک سے پہلے کساب نے اپنا نام بدلا تھا حملے سے پہلے کساب نے اپنی پہچان بدلی تھی اور یہاں تک کی حملے کو انجام دینے کے لیے کساب نے اپنا مذہب بھی چھپا لیا تھا کساب کے بارے میں یہ سنسنی خیز گلاسہ کیا ہے ممبئی کے پورو کمیشنر راکیش ماریا نے یہ وہی راکیش ماریاں ہیں جنہوں نے ممبئی حملے کی جانچ میں بے حد اہم بھومی کا نبھائی جن کی بدولت چھپیس گیارہ حملے کی سازش کی کئی گتھیاں سلچی چانچ کے توران راکیش ماریاں نے کئی راز کبھی ظاہر نہیں ہونے دیئے تھے لیکن اب راکیش ماریاں نے خود ہی اپنی کتاب میں ممبئی حملے کے گناہگار کساب کے بارے میں ایک سنسنی خیز سچ کا خلاصہ کیا ہے کساب اور اس کے ساتھ ہی جب سمندر کے راستے پاکستان سے ممبئی کی طرف چلے تو اس سے پہلے ہی ان کے نام ان کی پہچان اور ان کا پتہ ٹھکانہ سب کچھ بدلا جا چکا تھا وہ تھے تو پاکستانی لیکن ساجش کے تحت انہیں بنا دیا گیا تھا بھارت کا ناغرے یہ ممبئی کے پورو پولس کمیشنر راکیش ماریا کی وہ کتاب ہے جس نے تہل کا مچایا ہوا ہے دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے بارے میں راکیش ماریا نے لکھا ہے کہ لشکر تیبہ ممبئی حملوں کو ہندو آتنکواد کا نتیجہ بتانا چاہتا تھا اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو کساب ہندووں کی طرح ہاتھ میں لال رنگ کا کلاوہ باندھ کر مر گیا ہوتا ہمیں اس کی جیب سے ایک آئی ڈی کارڈ ملتا جس میں اس کا فرضی نام ہوتا سمیر دینیش چودری عرونو دے ڈگری اور پی جی کالج دلخوش نگر ہیدراباد کا چھاتر بتا ہوتا ناغرہ بھاوی بینگلورو اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈلائنز چھپتی کہ کیسے ہندو آتنکوادیوں نے ممبئی پر حملہ کیا ڈی وی پترکار بینگلورو پہنچ کر اس کے پریبار اور پڑوسیوں کا انٹرویو لے رہے ہوتے لیکن ہائے ایسا کچھ ہو نہیں پایا اور اجمل آمیر کساب پاکستان کے فرید کوٹ کا نکلا اب کساب کی یہ تصویر یاد کیجئے ممبئی کے وی ٹی سٹیشن پر فائرنگ کرتے ہوئے جب کساب کی یہ تصویر لی گئی تو اس کے ہاتھ پر کلاوہ بندھا ہوا تھا تب بھی اس پر خوب چرچہ ہوئی تھی لیکن اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے ممبئی کے سدھی بنایق مندر سے آتنکوادیوں کے لیے کلاوہ خریدا تھا اور فرضی آئیکارڈ بنانے کے لیے فرضی دستاویز بھی بنایے یہ ایک بڑی ساجش تھی اور ڈیویڈ کولمن ہیڈلی نے ہندو آتنگواد جو جامہ پہنانے کی کوشش تھی اس میں اہم بھومی کا نبائی تھی ہندو کلیوہ یا ہندو کے مندر میں ملنے والے کلیوہ اپنے ساتھ لے کر اس نے آتنکیوں کے دیا اس کے علاوہ اور کھا کیا تھا گانیش سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ دس کے دس آتنکیوں کو ہندو نام دیا تھا ان کو ہندو آئیڈی کار دیا تھا ان کے ہاتھ میں جو دس رکشہ سوطر دیئے گئے تھے یہ کئی نے کئی پہچان بتاتے ہیں کہ یہ ہندو تھے اور دوسرا جو مقصد تھا کہ بعد میں اس پورے آپریشن میں آتنکی ہمڈے کے دوران اگر سبھی آتنکی مارے جاتے ہیں کل کو کیس چلتا ہے تو سبھی کے پاس جو پہچان پتر تھی وہ بھارتیہ تھی بھارتیہ نام تھے ہندو تھے تو کئی نے کہیں اس میں پاکستان کا نام نہیں آتا اور اس میں پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ایسا منظور نہیں ہوا اس میں جو نو آتنکی تھے ان کو سجا تین دن میں ہی مل گئی لیکن کساب پکڑا گیا اور نہ کہ کساب پکڑا گیا بلکہ پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بینکاب ہو گیا آگے اپنی کتاب میں راکش ماریا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیسے ممپئی پر حملہ کرنے والے آتنکوادی پاکستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے بات کر رہے تھے ایک آتنکوادی اور اس کے ہینڈلر کی باتچیت کو انہوں نے پرکاشت کیا ہے میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ تاج میں ایک بڑا آپریشن چل رہا ہے تم لوگوں میں سے کوئی سیڑھیوں پر نظر رکھو جہاں کہیں بھی انٹری ہو وہاں تینات ہو جاؤ کمروں سے سارے گدے ہٹا دو پردے کے پیچھے ایک جگہ پر جمع کر دو اور پھر کمرے میں پڑی شراب کا استعمال کر کے اس میں آگ لگا دو کم سے کم دو تین منزلوں میں آگ لگاؤ اور پھر نیچے آ کر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے فون کا جواب ضرور دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈیا جو بھی دکھائے گا ہم تمہیں اطلاع کرتے رہیں گے پھر اس کے حساب سے تم اپنی رن نیتی بنانا اور ہاں آگ لگانے میں دیری مت کرنا کساب اور باقی آتنکوادی ساتھیوں کو ان کے آقاؤں نے ممبئی کی پوری جانکاری دی تھی انہیں نقشے اور ویڈیو دکھا کر یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں کہاں حملہ کرنا ہے یہ سب کساب نے اپنے نارکو ٹیسٹ میں سوکار کیا تھا ہم کو بول دیا کیلئے دیکھو یہ ٹائلٹ ہے کل ساں کہ ادھر کا شہر کا سوڑی دکھایا اورا گھوم کے کساب نے پہنچا باقی آخری کیا کیا اس میں دی کھایا تھا اس میں دیکھایا تو کہ یہ جو ویٹیی ہے یہ دکھایا تھا ویٹی کے ساتھ اور کیا دکھایا تھا یہ روڈ یہ روڈ جاتا ہے جس طرف سے ہم نے جانا تھا اور روڑ اور روڑ وہ روڑ رکھتا ہے ساتھ میں ازاد میدان ہے اور ایسی جگہ تو ہم نے ادھر سے آگے جانا تھا روڈ سے گزر کے بس اس روڈ کے بارے میں تاج ویلینٹرنیوڈ ہے کوئی تاج ویلینٹرنیوڈ ہے کوئی تاج ہٹل تو اس نے کہا وہ بھی رستے میں آئے گا اور مددہ اگر اس کا ازاد میدان بھی رستے میں آئے گا تو اس طرف سے تم لوگ جائے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کساب کو ٹرینڈ کرنے والے آتنکوادیوں نے انہیں بھارت کی لچر نیایک ویوستہ کی بھی جانکاری دی تھی انہیں دو ہزار ایک کے سنسد حملے کے ویڈیو دکھائے گئے تھے کساب نے راکیش ماریا سے کہا تھا جناب انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ سنسد حملے میں افضل گروہ شامل تھا اور اسے موت کی سزا سنائی گئے لیکن اس کے باوجود بھارت سرکار انہیں پھانسی نہیں دے پائی کیوں؟ کیونکہ آپ کے دیش میں پھانسی کی سزا کو لاغو کرنا بہت مشکل ہے سالوں لگتے ہیں آگے راکیش ماریا لکھتے ہیں کہ کساب یہ مانتا تھا کہ افضل گروہ کی طرح اسے بھی چلد پھانسی نہیں ہوگی اور ہوا بھی ایسا ہی کساب کو پھانسی ہونے میں قریب پانچ سال لگ گئے کساب کا بری طرح سے مائنڈ واش کیا گیا تھا اسے گٹر بنانے کے لیے بھارت کے بارے میں بہت ساری غلط جانکاری دی گئی تھی راکیش ماریا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کساب یہ سمجھتا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور مسجدوں پر سرکار دالہ لگا کر رکھتی ہے جب کرائیم برانچ کے لوک اپ میں اسے دن میں پانچ بار ازان سنائی دیتی تھی تو وہ اسے اپنی کلپنا سمجھتا تھا جب ہمیں یہ پتا چلا تو میں نے مہالے یعنی جھانچ ادھکاری رمیش مہالے کو میٹرو سینما کے پاس ایک گاڑی میں بٹھا کر کساب کو لے جانے کے لیے کہا تھا جب کساب نے وہاں نماز دیکھی تو وہ حقہ بکہ رہ گیا خود کساب سے سنیئے کہ جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے آتنکوادیوں کے سرگنا کیا کہتے ہیں راکیش ماریا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کساب کو ہر کوئی مارنا چاہتا تھا پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بھی اسے جیل میں مروانا چاہتی تھی راکیش ماریا نے لکھا ہے داؤد ابراہیم نے لشکر تیبہ اور آئی ایس آئی سے کساب کے نام کی سپاری لے لی تھی یہاں بھی ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کساب کو بینا پیشی کے ہی فانسی پر لٹکا دیا جائے تو کوئی بھی اس کی جان لینے کی کوشش کر سکتا تھا اجمل آمیر کساب کو آرثر اوڈ جیل رکھا گیا تھا اس کو باہر آنے کی یادت نہیں تھی اکیلے او سیل میں تھا دیڑ سال تک یہ پورا ماملہ اسی آرثر اوڈ جیل کی جیل سے چلا عدالت بھی وہیں بٹھائے گئی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اجمل آمیر کساب کو ختم کرنے کی سپاری انڈرولڈون داؤد ابراہیم کو پاکستان نے دی تھی اور پاکستان کی لیے آج بھی داؤد کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے اس میں کیونکہ داؤد کے جو گرگے ہیں وہ آج بھی آرثر اوڈ جیل میں بند ہے بہت سارے گرگے سکری ہیں جو جیل سے اپنے کارنا میں انجام دیتے ہیں اور کہیں نے کہیں یہ جمعیداری داؤد کو دی گئی تھی کہ کساب کو جیل میں ہی رہتے ختم کر دیا جائے اگر جیل میں ہی رہتے کساب کو ختم کر دیا جاتا ہے تو بہت سارے سبوت جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو پائیں گے پاکستان کا چہرہ بے نکاب نہیں ہو پائے گا اور اسی لیے پاکستان چاہتا تھا کہ داؤد ابراہیم کے گرگے یہ کام کریں اور آرثر اوڈ جیل میں رہتے ہوئے کساب کو مار دیں اس کے بعد کساب کو ممبئی کی آرثر اوڈ جیل کے سیل میں رکھا گیا تھا اس ماملے کے سنوائی کے لیے وشیش عدالت بھی آرثر اوڈ جیل کے اندر ہی بنائی گئی تھی تاکہ کساب کو جیل سے باہر نہ نکالا جا سکے اس کے سنوائی یہی ہوتی تھی بھارت کی طرح امریکانے بھی آتنگ کی حملے کے جکھ مسائے ہیں اور اس لیے جب امریکی راشتہ پتی ڈونالڈ ٹرمپ بھارت کے دورے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے لیے سرکشا کے عبید انتظام کیے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسا ہوگا ٹرمپ کا سرکشا کا وچ موسیقی جتنی سرکشا زمین پر اتنا چوکننا ہوگا آزمان جہاں نظر جائے گی وہاں سے ایک نظر ہمیشہ ٹرمپ پر ہوگی آدھنک ہتھیاروں کی نگرانی میں ہندوستان آئیں گے ٹرمپ چوبیس فروری کو ڈونالڈ ٹرمپ واشنگٹن سے سیدھے اہمد آباد پہنچیں گے لیکن امریکی سیکرٹ سرویس کی ٹیم بھارت پہنچ چکی ہے یو ایس ائر فورس کا کارگو پلین گلوگ ماسٹر ٹرمپ کی سرکشا میں ضروری ہتھیار اور ہائی ٹیک گیجٹس لے کر اہمد آباد لینڈ کر چکا ہے پی ایم موڈی اور ڈونالڈ ٹرمپ کے کارکرم کے چلتے ہیں ابھی ڈونالڈ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ اہمد آباد کی ہائیات ہوتل پر آ چکی ہے الگ الگ جو سیکیورٹی ایجنسیا ہے وہ ساتھ دیروں تک اہمد آباد میں رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی اور امریکی راسترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا جو کارکرم جہاں جہاں پہ ہوگا وہی وہی پہ یہ جو لوگ ہیں وہ سورکشہ کی سمیقشہ کرنے بھی جائیں گے یہ سارے ویپنز آپ دیکھ رہے ہیں جو پھر ڈونالڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پر آ چکے ہیں سورکشہ میں شامل گاڑیاں، سنائپرز، سمائی کیامرے اور خاص فائر سیفٹی سسٹم لگائے گئے ہیں سورکشہ کارنوں سے امریکی راشترپتی بہت دیر تک کھلے آسمان کے نیچے نہیں رکھتے ہیں دوہزار پندرہ میں براک اوباما جب گھنٹنٹر دیوست کے مکھے اتیتھی بن کر آئے تھے تب قریب دو گھنٹے وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے تب ان کے لیے خاص بولٹ روف شیشے کی ویوستہ کی گئی تھی جونالڈ ٹرمپ لگ بھگ تین گھنٹے احمد آباد میں گزاریں گے یہ امریکی راشترپتی کے دوسرے دیش میں سب سے بڑے کارکرموں میں سے ایک ہے سب سے پہلے راشترپتی ٹرمپ اور پی ایم موڈھی سابرمتی آشرم جائیں گے آشرم سے نکل کر دونوں نیتا 22 کلومیٹر لمبا روڈ شو کریں گے موٹیرہ سٹیڈیم میں دونوں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سمبودھت کریں گے موٹیرہ سٹیڈیم میں دونوں نیتا احمد آباد کی الگ الگ سڑکوں پر بھی گھومیں گے 22 کلومیٹر لمبا روڈ شو بھی کرنے والے ہیں ویسے میں ہوای نیدکشن بھی امریکی راشترپتی لونال ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کرے گی 27 فروری صبح 14 بچ کر 55 منٹ پر ایر فورس ون احمد آباد میں لانڈ کرے گا پی ایم موڈھی ان کا سواگت کریں گے ایر فورس ون ایک اڑتا ہوا قلعہ ہے اڑان بھرتے وقت امریکی راشترپتی کی سرکشہ ابھید ہوتی ہے ایر فورس ون کسی بھی حملے سے نپڑ سکتا ہے باوجود اس کے دو لڑا کو ویمان لگاتار اس کے آسپاس پنے رہتے ہیں احمد آباد میں لانڈنگ کے بعد راشترپتی ٹرمپ اپنی جانی پہچانی کار The Beast سے سابرمتی آشرم جائیں گے یہ کار کسی بھی مسائل حملے اور کیمیکل ویپن سے راشترپتی کا بچاو کرتی ہے ایڈوانس میٹل سے ونی یہ کار سو فیصدی اٹاک پروف ہے اس کا وزن نو ہزار نو سو اناسی کلو ہے ڈیزل سے چلنے والی The Beast کی قیمت قریب گیارہ کروڑ روپے ہے اور اس کے اندر راشترپتی کے بلڈ گروپ کا ایک بلڈ بینک بھی ہوتا ہے ایک لیٹر ڈیزل میں تین کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے والی The Beast احمد آباد ائرپورٹ سے سابرمتی آشرم کی سات کلومیٹر کی دوری پندرہ منٹ میں تیہ کرے گی پھر سابرمتی آشرم سے کافلہ موٹیرہ سٹیڈیم جائے گا اس دوران سرکشہ کے لیے NSG کمانڈو SPG کمانڈو CRPF کے جوان گجرات پولس کے 65 ACP 200 انسپیکٹر 800 سب انسپیکٹر اور 12000 سٹی پولس کے جوان ہوں گے جوانوں کی کل سنکھیا قریب 25000 ہوگی راستے کی ہر اونچی امارت کی چھت پر سیکرٹ سروس اور SPG کے سنائپرز ہوں گے احتیاط کے طور پر کچھ دکانوں کو بھی سیل کیا گیا ہے احمد آباد کے 22 کلومیٹر لمبے راستے پر کرمپ کے ساتھ ان کی پتنی ملینیا بھی ہوں گی ایک انمان کے مطابق راستے میں پچاس ہزار لوگوں کی بھیڑ سواگت ستکار کرے گی روڈ شو کی سرکشہ کے لیے خاص طور پر ساتھ الگ الگ ٹیم بنائی گئی ہیں سڑک کے دونوں اور قریب دس ہزار جوان رہیں گے ہیلیکاپٹر کے ذریعے آسمان سے پورے شہر پر نگرانی رکھی جائے گی ڈرون کا بھی استعمال کیا جائے گا راشتے پتی ٹرم کے ساتھ امریکی سیکرٹ سروس کے سینکھڑ جوان پرچھائی کی طرح چلتے ہیں ان سرکشہ کرمیوں کے لیے بھی مرسیڈیز اور پی ایل ڈویو کی تین سو کاریں استعمال کی جاتی ہیں دیکھا آپ نے کیسے چیتے جیسی پھرتی کے ساتھ سیکرٹ سروس کے جوانوں نے محض چند سیکنڈ میں حملہ ور پر کابو کھا لیا ایسے حملوں کا خطرہ اکثر ساروجینک کارکرموں میں ہوتا ہے اور موٹیرا کا کارکرم تو ہیوسٹن کے ہاؤڈی موڈی سے بھی بڑا ہوگا اس لیے ایسے کسی بھی سمبھاوت خطرے سے نپٹنے کے لیے سٹیڈیم کی سرکشہ کی پوری ذمہ داری سیکرٹ سروس کے پاس ہے لوگوں کو سکریننگ کے لیے دو سو چالیس میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرنا ہوگا گجرات پولیس کے جوان سیویل ڈریس میں بھیڑ کے بیچ موجود ہوں گے موٹیرا سٹیڈیم میں تیس بستر کا وشیش اسپتال بنایا گیا ہے سٹیڈیم میں ٹرمپ ملینیا اور موڈی کے لیے بلڈ کا انتظام ہے موٹیرا سٹیڈیم کے ہر گیٹ پر ہر وقت میڈیکل ٹیم موجود رہے گی راشپتی ٹرمپ ایند آباد سے سیدھے آگرہ جائیں گے جہاں وہ تاج محل کا دیدار کریں گے اس لیے امریکی سیکرٹ سروس کے ٹیم آگرہ بھی پہنچ چکی ہے آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہوشیار سننٹے کو چیرتی سنسنی پردے کی دستک آپ کی تحلیس پر سنسنی